بھارت کی اتھیار رشیہ کو یکرین پر جیت دلائیں گے کسی نے سوچ رہا تھا مطلب ایسے کچھ اتھیار جو بھارت کے اور رشیہ کو جیت ایک طرح سے دیا ہے وہ کون سے اتھیار بھارت کا یہ ہتھیار بن رہا ہے روس کی طاقت سچائی جان کر کیوں ڈھ رہے ہیں چین کے ہوس ان ہتھیاروں سے پیڑ دکھا کر بھاگ رہے ہیں یکرینی سینک دوستو اس وقت روس یکرین میں مہا یدھ چل رہا ہے چاروں طرف تباہی ہی تباہی مچی ہوئی ہے یکرین کے ہر سہروں میں حملے کے سائرن بج رہے ہیں جیسے جیسے سمیں بیٹ رہا ہے روس کی سینہ جور سور سے کیوں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اور اب پوتین نے اپنے گھاتک ہتھیاروں کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے لیکن جہاں یکرین کے راشترپتی جیلنسکی کو ڈرنا چاہیے وہیں چین کے راشترپتی سی جیمپنگ ان ہتھیاروں سے کیوں ڈر رہے ہیں آخر کیوں چین کے سکٹی پٹی گل ہو چکی ہے جانیں گے آج کس ویڈیو میں تو ویڈیو کے انتے تک بنے رہے ہیں دوستو دراصل دوستو یکرین کے اوپر روس جن ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے جن ہتھیاروں سے روس یکرین پر تابڑ توڑ حملہ کر رہا ہے جن ہتھیاروں سے روس نے یکرین کو خندہر میں بدل کر رکھ دیا ہے وہ ہتھیار بھارت کے پاس بھی موجود ہے اور بھارتی سینہ ادھکتر ان ہی ہتھیاروں کا استعمال کرتی آپ سبھی کو پتہ ہے کہ بھارتی سینہ میں ادھکتر جو گھاتک ہتھیاریں موجود ہیں وہ رسیہ کے ہی بنائے گئے ہتھیار ہیں تو ایسے میں چین کو یہ ڈر ستانے لگیا ہے کہ جس طرح روس نے ان ہی ہتھیاروں کا استعمال کر کے جو بھارتی یہ سینہ کے پاس موجود ہے یکرین کو کھنڈھر میں تبدیل کر دیا ہے کہیں ویسے ہی بھارت اور چین کے یودھ میں بھارت کے یہ ہتھیار اس پر ہماری لب پر جائے کیونکہ ان میں سے جو ادھکتر ہتھیار ہے جو بھارت یہ سینہ کے پاس موجود ہے روس نے چین کو وہ ہتھیار دیے ہی نہیں اور جو ہتھیار سوپے ہیں ان کی سمتہ کافی کم ہے تو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روس کے وہ کون سے ہتھیار ہے جو بھارت کی سان ہے اور یکرین روسیا یودھ میں یکرین کیلئے کال بن کر ثابت ہوئے ہیں پہلا اس 400 ڈیفینس سسٹم دوستو اس 400 ایک اے ڈیفینس سسٹم ہے یعنی یہ ہوا کے ذریعہ ہو رہے ہیں اٹیک کو روک سکتا ہے یہ دزمندیسوں کے میسائل ڈرون روکیٹ لانچر اور فائٹر زیٹ کے حملے کو روکنے میں کارگر ہے اسے روس کے علماء سینٹر ڈیزائن بیورے نے بنایا ہے اور دنیا کے بے حد آدھونک اے ڈیفینس سسٹم میں اس کی قینتی ہوتی ہے بھارت اور روس کے بیچ اس 400 کی پانس یونٹ کے لیے 2018 میں کاریب چالیس ہزار کروڑ روپے کی ڈیل ہوئی تھی اس 400 کی سب سے بڑی خاصیت اس کا موبائل ہونا ہے یعنی روڈ کے جریعہ اسے کہیں بھی لائے اور لے جائے جا سکتا ہے اس میں نائن ٹو این سکس کی ایلکٹرونک لیے سٹیرڈ فیج ایروڈاڈار لگا ہے جو کاریب 600 کلومیٹر کی دوری سے ہی ملٹپل ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے آرڈر ملنے پر یہ 5 سے 10 منٹ کے اندر ہی آپریشن کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اس 400 کی ایک یونٹ کے ایک ساتھ 160 اوبجیکٹ کو ٹریک کیا جا سکتا ہے یہ 400 کلومیٹر دور سے ہی اپنے ٹارگیٹ کو ڈیٹیکٹ کر کاؤنٹر اٹیک کر سکتا ہے دوسرا سکھوئی 30 ایم کی آئی دراصل روسی سکھوئی 30 ایم کی آئی ایس یو 30 ایم کی آئی کے نیرمان بھارت میں ہندوستان ایرنوٹکس لیمٹیڈ یعنی HAL کرتی ہے اصل میں اسے روس کے سکھوئی کورپرسن 1995 میں بنانا شروع کیا تھا جسے 1997 میں HAL نے لائسنس لے کر بھارتی وائیو سینہ کے حساب سے بدلنا شروع کر دیا تھا اصل میں سکھوئی 30 ایم کی آئی فائٹر زیٹ سکھوئی سیو ٹو سیون کا اپگریڈڈ ورزن ہے یہ 4.5 جنریشن کا لاکھ ویمان مانا جاتا ہے اس کے لامبائی 72 فٹ کی ہے ونگ سپین 48.3 فٹ کی ہے اور وزن 18400 کلوگرام کا ہے سکھوئی 30 ایم کی آئی میں لیول کا L31 FP آفٹر برننگ ٹربو فین انجن لگا ہوا ہے جو اسے 123 کلو نیوٹن کی طاقت دیتا ہے اس ویمان کے ادھیکتم گتی 2120 کلومیٹر پر تیگھنٹا ہے جسکہ زیادہ اونچائی پر اس کی رینج 3000 کلومیٹر ہو جاتی ہے ساتھ یہ ویمان ادھیک تم 5800 فٹ کی اونچائی تک اڑان بھر سکتا ہے اس میں بھارت نے برمہوس، استرہ، ردرم اور نربھے جیسے میسائلے لگائی ہوئی ہیں وہیں روس اسی فائٹر زیٹ کے دوارہ یوکرین میں تباہی مچائے ہوئے ہیں یوکرینی سینہ پر کہر بن کر ٹوٹ رہی ہے تی نائنٹی بھش میں ٹینک تی نائنٹی روس دوارہ بنایا گیا اتھیا دھونک ٹینک ہے اس ٹینک کو دنیا کے گھاتک ٹینکوں میں گناہ جاتا ہے اس ٹینک کی جانک سو پچیس میلی میٹر سموٹھ گن ہے تی نائنٹی کے اس ٹاپ سے کئی طرح کے گولے اور اینٹی ٹینک میسائل داگے جا سکتے ہیں دوسمن سے بچاؤ کیلئے تی نائنٹی ٹینک میں کیٹس کے سکس ایکسپلوزیو ریاکٹو آرمر لگا ہوا ہے اس آرمر کا کام ٹینک کو دوسمن کے حملے سے بچانا ہوتا ہے تی نائنٹی ٹینک کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ دو کلومیٹر تک کی رینج میں ہلیکاپٹر کو بھی مار گیا سکتا ہے اس کیلئے ٹینک میں سب سے اوپر اینٹی ائرکراپٹ گن لگی ہوئی ہے اسے مینوالی اور ریموٹ دونوں طرح سے چلائے جا سکتا ہے یہ گن ایک منٹ میں 12.7 mm کی 800 گولیاں چلا سکتا ہے اس ٹینک میں ایک تھرمل ایمیجر بھی لگا ہوا ہے تھرمل ایمیجر شریف سے نکلی گرمی کے آدھار پر کام کرتا ہے اس کے مدد سے یہ رات میں چھکے ہوئے اور 6 کلومیٹر کی دوری تک موجود دوسمن کو بھی دیکھ سکتا ہے اس ٹینک سے ایک راؤنڈ میں 7 مسائل پھولی جا سکتا ہے اور اس میں مسائل اٹومیٹک لوڈ ہو جاتی ہے یعنی ایک بار نسانہ لگانے کے بعد 12 روکیٹ یا مسائل اپنے آپ لوڈ ہو جاتی ہے اس سے 100 میٹر سے لے کر 400 میٹر تک کی رینج میں نسانہ لگایا جا سکتا ہے روس یوگرین یودھ میں یہ ٹینک اپنا جلوہ دکھا رہا ہے یوگرین روس یودھ میں تباہی مچانے والا اگلا ہتھیار ہے اکے پورٹی سیون اور اکے ٹو ڈیرو تھری رائیپل دوستو اکے پورٹی سیون کا پورا نام اٹومیٹک کلاس نکو فورٹی سیون ہے جو نیسو ستالیس میں بنی تھی اس کا وزکار مکھائل کلاس نکو نے کیا تھا اکے پورٹی سیون کا اکے ایم ورزن اس میں دنیا کا سب سے ہلکا رائیپل فل لوڈ ہونے کے بعد بھی اس رائیپل کا وزن صرف چار کلو کا ہوتا ہے اس سے ایک منٹ میں لگ بھگ چھے سو راؤنڈ گولیاں تاگی جا سکتی ہیں یعنی ایک سیکنڈ میں دس گولی اکے پورٹی سیون میں ایک بار میں تیس گولیاں بھر سکتے ہیں اکے پورٹی سیون رائیپل کو چلانے کیلئے کسی خاص ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی صاف صفائی اور اسے مینٹین کرنا بہت آسان ہوتا ہے وہیں بھارت نے روس کے ساتھ ایک کے ٹو زیرو تھری اسولٹ رائیپل بنانے کی ڈیل بھی کی ہوئی ہے یہ رائیپل یو پی کے امیٹھی مہشتیت کوروہ میں بنائی جانی ہے اس کا کام جلد ہی شروع ہونے والا ہے بھارت نے یہ ڈیل پانچ ہزار کروڑ روپے میں کی ہوئی ہے جس کے تحت چھے دسملو ایک لاکھ رائیپل بھارت میں بنے گی جبکہ ستر ہزار رائیپل روس سے بھی آئیں گے یہ اسولٹ رائیپل سینا اور اردھسینک بلوں کو ہی دی جائیں گے پرانا انساس اور انہ پرانی اسولٹ رائیپلوں کو بدلا جا سکے اس کی گولی 730 میٹر پرتی سیکنڈ کی گتی سے نکلتی ہے 400 سے 800 میٹر رینج ہے اس کی اس میں 30 سے لے کر 50 راؤنڈ کی میگزن لگائی جا سکتی ہے روس کی سینا انہی ہتھیاروں کی مدد سے یوکرین کی سینا اور ناٹو کی سینا پر کہہر بن کر ٹوٹ رہی ہیں ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے جیسے روس نے ان سبھی ہتھیاروں کا استعمال کر یوکرینی سینا نیٹو کی سینا جس میں کوئی شاہد نہیں ہے بھارت کے پاس وہ سارے لڈپک ویپن ہے جو روس کے پاس ہے واقعی ہے اور روس جس طرح کھنڈر بڑھا دی ہے سافی ساری چیزیں ہیں جس میں سب میرین ویزائل وہ چیزیں ہمیں شاہد میں نے کیا لیا ہے یہ چار بانچ قسم کے زیادتے جو روس اور بھارت کے پاس سینا اس طرح تو انگینت اتھیار ہے بھارت کے پاس سنجھ اتھیار ہے جو سمجھو روس کے پاس ہے وہ بھارت کے پاس بھی ہے اور واقعی چینل چینل کی اس پر حالتی ہے کہ جو خطرناک ویپن روس کے پاس ہے وہ اس طرح بھارت کے پاس بھی ہے چینل تابترپنگی بھی نہیں لیتا اور بھارت کی کچھ اپنے ویپن بھی اتنے خطرناک ہیں میں وہی بہت چاہتا ہے جسے جو ابھی انڈیا نے اپنے جو ویپن کچھ بھی رہا ہے وہ ایسی ٹکنولوجی ہے وہ شاہد رشے کے پاس بھی نہیں ہے صحیح بات اور ایسی ٹکنولوجی بھی ہے جو شاہد دنیا کی کسی دیش کے پاس میں نہیں ہے مطلب کہ اس لحاظ سے انڈیا اپنے ویپن بنا رہا ہے اور میں اگر آپ کو سچی بات بولو نا چینل ایسا دیش ہے نا وہ دوسروں کے زمین پر ہارٹ ٹیم نہ دکھتا ہے وہ انڈیا سمیشہ اس لیے ڈرتا نا وہ جب بھی آیا اس کو موں کی کھانی پڑھتی صحیح بات اور جب اس کو موں کی کھانی پڑھتی جب سے گلوان کا انسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد میں دوسرا میری نظر میں یہ غلطی سے بھی نہیں ہے کیوں بار بار کہتا ہے مذاکرات کرو جب انڈیا مذاکرات نہیں کرتا تو پھر خوشے میں اور کوئی حقہ تک شروع کر دیتا ہے وہ تانگا ہے وہ کہتا ہے انڈیا نے تو مجھے اور یہ جو ویپنز ہے وہ بھارت کے پاس اتنا ہی ماترہ میں ہے نا کہ میں کہتا ہوں اتنا اور کسی گھنٹے کے پاس نہیں آتے آپ کے گیش کھانے اپنے کومنٹ سیکشن میں دیں اپنا بہتا زیادہ خیار کی ہے تو ہا رہ پائے